بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی عال پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور خصوصی طور پر بلا تفریق نواب شاہ سے طلق رکھنے والے جتنے بھی شوقی نظرات ہیں اور اندونے سندھ جتنے بھی شوقی نظرات ہیں ان کی قدمت میں ارساد سردار احمد خان آپ نواب شاہ سندھ ان کی چھت سے آپ دوستوں کی قدمت میں ہم دونوں بھائی سلام پیش کرتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے میں نے آپ کو ارساد سردار احمد خان صاحب آپ نواب شاہ سندھ ان کے جو اصیل کبوتر تھے پروازی جو کبوتر تھے اڑانے والے جو ان کے کبوتر تھے کچھ کبوتروں کو انہوں نے اڑایا وہ بھی تھا اور کچھ آئندہ آنے والے سیزن میں گرمی میں وہ اڑائے بھی جائیں گے تو آئیے دوستو میں وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اب آپ کو استاد سردار احمد خان صاحب کے گھر کے چند دو تین بریڈر کبوتر جوڑے جو ہیں بڑے مقصود کبوتر ہیں ان کے ماشاءاللہ ان کا میں آپ کو شوق کروانے جا رہا ہوں اور مجھے بڑی قبی عبید ہے کہ میرے دوستوں کو یہ شوق بھی پسند آئے گا آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو جتنے بھی دوست اب آپ دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ کمنٹ بھی کر دے جائیں دیکھتے بھی جائیں کبوتروں کو اور میں زیادہ تر کوشش کروں گا کہ یہ جو تین چار جوڑے ہیں ان کو خصوصی طور پر آپ کو دکھایا جائے کہ اندون سندھ بھی اتنے نایاب اور اتنے پرانے کبوتر جو ہیں وہ اپنی اصلی حالتوں میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ ایک کبوتر استاد جی کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ استاد جی نارہ کے مال ہے نارہ یہ کون سی صنف ہے یہ تیڈی بریڈ کا یہ جو کبوتر ہے استاد سردار احمد خان صاحب آپ کو تیڈی بریڈر کبوتر ہے ان کے گھر کا اس کا آپ کو شوق کروا رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے ان کے پروازی کبوتر دیکھے ہے بریڈ대�ی کبڑا ہے یہ ایتا ہے یہ دوستو پہلے آپ اس کمیوٹر کے جسم کو دیکھیں اور مجھے بڑی انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ اہل شوک آج ان کو انچی اڑان والے شوک کرنے والے دوستوں کو آج کمال کا شوک جو ہے وہ دونے سن نواب شاہ سے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ٹیڈی بریڈ کے کبوتر ہیں استاد صدار امر خان کے ان کا آپ کو شوک کروا رہے ہیں اس کی آپ آنکھ دیکھ رہے ہیں آپ دوستوں کو ریزلٹ صحیح نظر آ رہے ہیں یار کوئی کمنٹس کریں دوست حباب جتنے بھی ہیں یہ سفیر شاہ صاحب ہیں جی عبرار احمد ہیں اس کے بعد استاد شہزادہ ہیں استاد شہزادہ نیچے انہوں نے گوڈ لالا جی بڑی مہربانی جی شہزادہ بھائی شہزادہ بھائی یہ آپ دیکھو کہ سندھ میں آپ کو کتنے اچھے اصیل کبوتر آج دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ چودری صاحب ہیں جی ماشاءاللہ جی یہ پھر راجہ جانزیب جی ماشاءاللہ جی راجہ جانزیب جی بہت ایکٹیو ہیں جی وہ جب سے میں کراچی آیا ہوں تو وہ میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں بڑی مہربانی جی جانزیب بھائی آپ اس کو شیئر بھی کریں تمام دوستوں کو بھی کہیں میری تمام دوستوں سے گزارش ہے دوستو ان ویڈیوز کو آپ شیئر کریں یہ آپ اس کا کندہ دیکھیں ساتھ رہے ہیں بڑا وہ خواب ہے لے دوستوں کو پھر رہے ہیں پھر رہے ہیں مرکتہ 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 ممرہ مرکتہ مرکتہ دوسرے کبوٹر کا آپ شہک کریں اس ساتھ جی کے آاتے میں اس ساتھ جی یہ بھی تیڈی پرئیڈ ہے اس کی مادہ ہے یہ جو جوڑا آپ کو یہ دیکھیں دوستو یہ جوڑا آپ یہ افتاد سردار احمد خان کے گھر کا یہ میرے آدمی آپ دیکھیں یہ نر ہے اور ان کے آدمی یہ مادہ ہے پہلے انہوں نے آپ کو نر کا شوق کروایا آپ اب مادہ کا شوق کریں لائلہ جی بہتا آپ سے زیادہ آپ کبوتر دکھانے والے ہیں یہ دوستو آپ کو دونوں کندے دکھائے جا رہے ہیں میرے آدمی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نر کبوتر کا کندہ ہے اور ساج جی اسی کی مادہ کا وہ کندہ دکھا رہے ہیں یہ دوستو اس کبوتر کی آنکھ آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں یہ خصوصی طور پہ میں نے آپ کو یہ جتنے بھی میرے انچی اڑان والے کبوتروں کا شوق کرنے والے دوست ہیں میرے خیال میں آج ان کی تشنگی پوری ہوئی ہوگی اس سے پہلے میں نے آپ کو زیادہ تار پٹی والے کبوتروں کا کراچی سے بھی اور انزولین سندھ آپ نے دیکھا اس دن ہم ماتلی بھی گئے ماشاءاللہ ماتلی سے زیادہ نظامانی ہیں ان کی چھت پہ ایک مادہ نے تیتیس گھنٹے اٹھارہ منٹ وہ اڑی اس کے ماں باپ بھی ہم نے آپ کو دکھائے تھے اور یہ اب جو جن کبوتروں کا آپ شوق کر رہے ہیں یہ اس ساتھ سردار ایمن خان آپ نواب شہسن ان کے گھر کے یہ ٹیڈی کبوتر ہیں دوستو یہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مستان جی لائے اور یہ جوڑے کا شوق کروا رہا ہے یہ دوستو آپ شہدر نگر سڑھ دیو سڑھ دیو یہ اس جوڑے کا آپ شوق کریں اور آپ کو ان کو اکٹھا کر کے وہ آپ کو شوق کروا رہا ہے سڑھ دیو 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 موسیقی 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 صدار بھی بتائیں صحیح بتائیں ہم تو اس کو جونسر ہی کہیں گے لیکن عام لفظوں میں اس کو لوگ فنانسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی گیس کریں یا دوست صدار بھائی جو ہیں زہر ہے استاد ہیں میرا میرا مطلب ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ پردہ ہوتا ہے پردہ داری ہوتی ہے وہ بس یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو جونسرے کہہ سکتے ہیں فرانسے کہہ سکتے ہیں مگر آپ لوگ گیس کریں یہ کبوتر آپ نے اس طرح کے پہلے بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں گا ایک جگہ پہ موسیقی لیں سیجے مجھے جانا ہے ٹیم ہو گیا لالا جی تھوڑا ساتھ ایک دو اور جوڑے دکھا جے پاؤں گے یہ دوستو اس مادہ کو بھی آپ دیکھیں یہ جوڑا ہے پہلے آپ کو نار دکھایا گیا ہے اور یہ جونسری مادہ آپ دیکھیں افساد جی کے ہاتھ میں افساد جی کا جتنا وقت انہوں نے ہمیں کہا تھا وہ وقت ہو چکا ہے صرف میری یہ خواہش ہے کہ آپ ایک دو جوڑے بریڈر کبوتروں کے اور دیکھیں ان کے مہ کندہ دکھائیں اس کا کندہ دکھائیں اس کا کندہ دکھائیں وہ لالا جوڑا زندہ دکھائیں آپ ڈیوڑے اس کا کندہ دکھائیں ایک دکھائیں اس کا کندہ دکھائیں یہ پانجے ان کے دیکھیں آپ ناخند ہیں باریک ناخند بلیک رمبے اس طرح پانجے گھرہاراں کنر خشکی بھی موجود ہے ان پر ماشاء اللہ تو دوستوں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ساتھ جی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بڑی گناہ گو مصطفیات آنکہ ان کے اٹھنے کا صبح ٹائم وہ لیٹ سوتے ہیں رات کو اپنے اوڑل سے جا کے تو آج میں نے ان کو کہا تھا کہ ساتھ جی آج آپ نے بربور شوق کروانا ہے لوگوں کو تو پہلے ہم نے آپ کو ان کے پروازی کبوتر دکھائے تھے یہ جو کبوتر آپ ان کے دیکھتے ہیں ابھی جو دکھا رہے ہیں یہ ان کے بریڈر ان کے جوڑوں والے یہ کبوتر ہیں یہ استاد سردار احمد خان صاحب ایک اور کبوتر لارے ہیں جی انشاءاللہ جلدی جلدی ہم آپ کو یہ کبوتر بھی آپ کے دیکھنے والا ہے یہ اس کا کلر آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی آنکھ دیکھیں ماندہ دکھائیں یہ اب مختلف نام ان قبوتوں کو اس کلر کے قبوتوں کو دیا جاتا ہے کوئی ان کو لاکھے بھی کہتے ہیں افستاد جی آپ کیا کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی تک نام نہیں دیا ان کو کوئی بھی نام دے دیں آپ ان کو ویسے کیا کہا کے بکاتے ہیں کوئی بھی نام دے دیں اس کو نام ہے نا یہ دوستو یہ بڑا خوبصورت قبوتر یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ جی چھوڑ دیں یہ اس کی مادہ ہے یہ آپ اس کی مادہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو جو دکھا رہے ہیں یہ پیر اجاز سیال صاحب جی پیر صاحب کیا حال ہے آپ کے پیر صاحب آپ کو کوئی شوق مزہ آ رہا ہے آپ کا شوق تو ویسے لو فلائنگ پیجن کا ہے مگر میں گزشتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی جنہوں سے آپ کو میں لو فلائنگ پیجن کا شوق کروا بھی رہا ہوں یہ ایک آخری جوڑا ہے جناب علی والا جوڑا آپ ساجی نے آواز دی ہے اپنے خلیفہ کو کندہ دکھائیں ساجی اس کا کندہ بھی آپ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ کمال کا یہ جوڑا جی پنجے دکھائیں ساجی اس کے پنجے آپ دیکھیں یہ نارا علمادہ ہیں دونوں جی محمد عدل بھائی ہیں پیر ام اجاز ہیں اس کے بعد فراز احمد ہیں محمد عدل بھائی ہیں محمود درویش ہیں انہوں نے مجھے ابھی جائن کیا ہے رکھیں ساجی رکھیں انہوں نے یہ آنکھ دکھائیں ساجی ذرا سکینہ آنکھ دکھائیں کہ ہم پکڑیں ذرا ہوں تو تھوڑا سا روشنی میں کریں محمد عدل بھائی ہیں یہ میاں توحید صاحب جی وہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں یہ دوستو اب یہ آخری جوڑے کام میں آپ کو شوق کروا رہا ہوں یہ سرداد صاحب کے پاس یہ بہت پرانے کبوتر ہیں میرے خیال میں ساجی کتنا عرصہ ہو گئے یہ اس کبوتر کو میں بھی گزشتا کئی سالوں سے آپ کے پاس دیکھ رہا ہوں میرے خیال سے تیرہ چودہ سال پندرہ سال تیرہ چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں یہ دوستو اس کبوتر کو آپ دیکھیں یہ سیالکوٹی بریڈ کا یہ کبوتر استاد جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علی والی بریڈ ہے یہ دوستو آپ جس کبوتر کی اب ساتھ سردار احمد صاحب کے ہاتھ میں آنکھ دیکھتے ہیں یہ ان کے گھر کی علی والی بریڈ کا کبوتر میں آپ کو دیکھا رہا ہوں جاوید تارک صاحب ہیں جی چودی عمران موری ہیں اس کے بعد راو آصف آئے ہیں یہ علی والی بریڈ ہے اس کا پندہ دکھائیں اس کبوتر کا آپ نے جسم دیکھا اس کا سر دیکھیں اس کا قد کاٹ اس کبوتر کا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بڑے اس کا سر دیکھیں اس کا کندہ پنجے دکھائیں اس آجیز یہ پنجے دیکھیں دوستو اس کے یہ وہ استاد سردار احمد خان کے گھر کا علی والی جو کبوتر ہے یہ مرزا عصیب پیجن جی کیا آ رہے ہیں مرزا جی ٹھیک ہیں آپ مرزا جی کیسا رہا آپ کو کبوتر یہ یہ علی والی کبوتر جو ہے یہ آپ کو دکھایا گیا ہے جاوید تارک بھائی شکریہ راو آصف ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ اس کے ساتھ یہ لگی مادہ اس نر کے ساتھ یہ مادہ جو ہے یہ اس نر کے ساتھ جس کا شوک آپ تھوڑی دیر پہلے کارے تھیڑیوالے کبوتر کا یہ جاوید بھائی میں نے آج اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں استاد سرداد صاحب کے گھر کے پروازی کبوتر آپ دیکھیں گے جس وقت ان کو تو میرے خیال میں یہ کہنا بجاہ نہ ہوگا کہ لوگوں کی چھتوں پہ ہم نے ان کو بریڈ کرتے دیکھا ہے ایسے کبوتروں کو جو کہ انہوں نے اڑانے کے لیے بنائے ہیں ماشاءاللہ پنجے دکھائیں اس کے پنجے بھی آپ دیکھیں تو گیرہ کلر خوشکی بلیک ناخن ساتھ جی آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ آج آپ نے بڑا ٹائم دیا ہے ماشاءاللہ کیا کہنا چاہیں گے آپ اندرون سن کا شوق بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہیں کراچی بلکہ پورے پاکستان کے شوق پہ آپ کی نظریں ہوتی ہیں شوق میں تو پرندہ ہی امن کا ہے پیار محبت سے شوق کرنا چاہیے اور میں تو پہلے بھی کہے چکا ہوں کہ اس کے اندر پیار محبت لوگوں نے بہت کم کر رکھی ہے وہ بہت کم دستی سے کام لے رہے ہیں میری نظر کے اندر میں اب ذاتی طور کے اوپر تیس سے پینتیس سال پینتیس سال مجھے ذاتی شوق کرتے بھی ہو گئے اور پینتیس سال سے ہی میں نے اپنے مخالفویں کو دوست بنا رکھا ہے لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں جو پیچھے سے بڑے بنے ہوئے ہیں انہوں نے کچھ اس طریقے کے جو ہے نا وہ کام شروع کر دی ہے کہ جو محبت کم کر دی ہے میں انہی سے درخواست کروں گا ان بڑے استادوں سے بڑے شوقینوں سے جو اپنے اپنے علاقوں کے جو بڑے بن گئے کہ اس شوق کو جو ہے نا پیار محبت میں رہنے دو اور اس میں گروپ بندی ضرور کرو بالکل کرو کرنی چاہیے لیکن اس طریقے کی گروپ بندی جو کہ پیار محبت کا شوق بھی ساتھ کے ساتھ ہوتا رہے اور مخالفین کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ عزت دو تاکہ عزت وہ آپ کو بھی دے وہ آپ کو بھی عزت دے مخالفین کو عزت دو گے تو آپ کو عزت ملے گی تو اس شوق کے لیے جو ہے نا پیار محبت بہت ضروری ہے بہت اچھا شوق ہے یہ بہت ہی اچھا شوق ہے میں اس کو سمجھتا ہوں لیکن سب سے پہلے کام کام کے بعد اچھا اخلاق اس کے بعد یہ شوق اگر ہوتا رہے تو میرا جانتا خیال ہے کہ اس شوق کا جو ہے نا نام دنیا میں رہے گا اور چلتا رہے گا اور ہم لوگوں کا بھی اسی شوق سے ہی نام چلے گا تو پیار محبت کو جو ہے نا نہ چھوڑے اور شوق بھی اگر کریں بہت اچھا شوق کریں جیسا دل کرے کریں لیکن جو بھی مخالفت ہے وہ ویڈیوز کے اوپر جیسے دکھاتے ہیں اس طریقے کے لیے ایک اپنی گیدرین کے اندر جتنا بھی آپ مزاک کریں وہ بہت اچھا لگے گا لیکن اس طریقے کا جو لائف کے اندر ایک دوسرے کو برا بلا بولنا چیلنج کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا اگر چیلنج بھی کرنا ہے تو وہ بھی پیار محبت کا چیلنج کرو تو اس میں شوق بہت اچھا پروان چڑے گا کبوتر پروری کا نام بھی اسی میں ہے اور کبوتر پرور بھی جب کہلائے گا کہ جب وہ پیار محبت نہ چھوڑے اور اپنے پرندے جو ہے وہ اچھے سے اچھے اڑائے ہار جیت یہ تو کھلاڑی کا جو ہے نا حصہ ہے اگر ہارے تو اچھی تیاری کر کے دوبارہ جیتنے کی کوشش کرے اور مخالف کو اگر وہ جیت رہا ہے تو اس کو اچھے الفاظوں میں مبارک بات دے میرا کہنا یہ یہ کہ شوق بہت اچھا ہے آپ اچھے بن جاؤ تو انشاءاللہ شوق کا نام ہو بڑی خوبصورت باتیں کی تو آئیے دوستو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ سردار بھائی جو ہیں انہوں نے ہمیں ایک بجے تک ٹائم دیا تھا تو ٹائم زیادہ ہو گیا ہے میں صرف یہ پہنچ دس منڈ یا پندرہ منڈ آپ کو دکھا کے پھر آپ دوستوں سے ہم اجازت چاہیں گے تو دوستو یہ جو کبوتر اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں میری سکرین پہ یہ استاد سردار عمر خان کے گھر کے یہ بریڈر کبوتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ان کے بریڈر چند جوڑے ہیں جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ان میں مقصود یہ جوڑا یہ آپ دیکھیں اس میں یہ علی والا کبوتر ہے یہ بہت پرانا کبوتر ہے استاد سردار عمر خان کے پاس اسی طرح یہ لاکھا جوڑا بھی آپ دیکھیں ہیں عرشد بھائی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سردار بھائی کے ساتھ لگا ہوا تھا یہ نظیم روانی بھائی بھی آئے ہیں جی کیا ہے نظیم بھائی آپ ٹھیک ہیں تو نظیم بھائی یہ استاد سردار عمر خان آپ نواب شہسن ان کے گھر کے یہ بریڈر کبوتر ہیں ان میں ایک ٹیڈی جوڑا ہے ایک علی والا جوڑا ہے ایک لاکھا جوڑا ہے یہ آپ دیکھیں ہیں یہ مجھے بڑی قوی امید ہے دوستوں کہ آج آپ دوستوں کو بڑا چاندار اور بڑا مزیدار اور بڑے پرانے کبوتر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں یہ خصوصی طور پہ اس کبوتر کا آپ شوک کریں یہ وہ ان کا بڑا علی والا کبوتر ہے استاد سردار عمر خان جس کا بتا رہے تھے اور یہ اس کے ساتھ اس کی یہ مادہ ہے یہ یہ بیچ میں ٹیڈی جوڑا بھی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نر یہ درمیان میں یہ اس کا نر ہے پیچھے یہ والا یہ رفیق گجر بھائی ہیں جی ملک قاسم ہے شہزاد احمد صام ہے جان محمد خان بھائی جان بھائی کیا رہے ہیں آپ کے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں تو دوستوں سب آغا جان کے نام سے آپ ایک سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں یہ استاد سردار عمر خان صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں پیشہ کے حوالہ سے وہ ایڈوکیٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کاروباری مصفیات بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستوں ان کی جو پھلائی اور سوشل سرگرمی ہیں آپ لوگ بخوبی اگاں ہوں گے آپ لوگ فیس بک پہ دیکھتے بھی رہتے ہوں گے اور گزشتہ دنوں انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سربرائی میں تھلسیمیا کے پیشنٹس کے لیے ان کی جتنے بھی دوست احباب تھے انہوں نے وہ رات کو مجھے بتا رہے تھے کہ تقریباً دو سو کے قریب جان بھائی مجھے سن بھی رہے ہیں دو سو کے قریب جو ہے وہ خون کی بوٹلیں جو ہیں انہوں نے ڈینوٹ کی تھلسیمیا کے جو مریض تھے ان کے لیے تو ان کی کاروباری مصطفیات کے ساتھ ساتھ ان کی سوشل ایکٹیوٹیز اسی طرح فلائی اور رفائی کاموں میں بھی نواب شاہ میں آپ کو نظر آتے ہیں تو جان بھائی اللہ آپ کو جزا دے آپ کے جذبے جوان رہے ہیں اور آپ کے دوست احباب جو ہیں اسی طرح آپ کے ساتھ پیار محبت کرنے والے آپ کا ساتھ دیتے رہیں میں سمجھتا ہوں دوستو فلائی انسانیت ایک بہت بڑی عبادت ہے اگر اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے آپ دیکھیں کہ تھلسیمیا کے مریضوں کو خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور گزشتہ دنوں ہی انہوں نے بقیدہ آپ نے ان کی وار پر ایک پروگرام بھی دیکھا ہوگا اور اسی پروگرام میں انہوں نے وہ بلڈ جو تھا تھلسیمیا کے مریضوں کو دینوڈ کیا تھا تو یہ استاد سردار احمد خان کا وہ ٹیڈی جوڑا ہے دوستو جس کو آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں اب یہ جوڑا یہ کٹھا ہے یہ ٹیڈی جوڑا ہے ان کا یہ یہ اس کے ساتھ مادہ ہے یہ ادیوانا کبوتر جو ہے یہ اس لاکھی مادہ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جس کبوتر کا ذرا موں کھلا ہوا ہے یہ ان کے علی والا ان کا یہ بریڈر کبوتر ہے اور بڑا فرانا کبوتر ہے ان کے پاس یہ یہ اسرار گجر بھائی بھی آئے ہیں جی ماشاءاللہ جی تمام دوستے باہب آپ دوستوں کو آج یہ شوک دیکھنے کا دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اونچی اڑان کا شوک رکھنے والے عزرات آج الحمدللہ محضوظ ہوئے ہوں گے آپ کو ایک بڑا شاندار شوک جو ہے وہ نواب شاہ سے دکھایا گیا ہے ایسا کام کر گیا ہے اور یہ اڑان آلی کو نہیں بتاتا ہوں گی اپنی بناو ہم کو بھی جو یاد رات پاچھلی کی رات ایسا کبوتر اتادی کی آپ کے بلاور کبوتر اتادی لے بڑا کبوتر اتادی لے اس مادہ کو آپ دیکھیں اس مادہ کا آپ شوک کریں یہ بھی اتاد سردار احمد خان کے گھر کی یہ موتیوں والی مادہ جس کا شوک میں آپ کو کروا رہا ہوں اپنی سکرین پہ اسی طرح یہ ان کا ٹیڈی جوڑا تھا یہ مادہ جو ہے غالباً یہ ان کے یہ کبوتر جو ہے وہ جنسری مادہ کے ساتھ جو پہلے میں نے آپ کو دکھائی یہ اس کا نارہ ہے یہ وہ کبوتر جو ہیں یہ جوڑوں میں ہیں اپنی اپنی مادہوں کے ساتھ یہ دوستو یہ وہ لاکھی بریڈ کا جوڑا ارشد بھائی باباس یہی ہے اللہ پاک خیر کرے آپ دعا کیا کریں کہ لوگ خوش ہو جائیں میری تو یہی کوشش جاتی ہے کہ میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے وقت ضائع کیا بغیر آپ لوگ پردیس میں بیٹھے ہوتے ہیں انجائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پاکستان کے شوکینوں سے ملوانا ان کا شوک دکھانا اور آج مجھے بڑی قوی امید ہے کہ حسیل کبوتوں کا شوک کرنے والے ازراد کو ایک بڑا بیٹین اور بڑا شاندار شوک جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ ارشد بھائی آپ ٹھیک ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ارشد بھائی یہ آج کل ٹورنمنٹ چاہ رہے ہیں تو اسی جات سے انشاءاللہ ہم صبح ان کے جو خوبصر اڑانے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے یہ دوستو آپ جو سری مادہ کو دیکھیں یہ لاکھی مادہ کے ساتھ یہ سردار بھائی باہر کھڑے ہیں جی تو دیکھیں پیار اور محبت کا انداز تو کہہ رہے ہیں لالا جی کبوتوں کو دھوپ بھی لگ رہی ہے مون کے کھل گئے ہیں تو میری یہ کوشش ہے کہ آپ دوستوں کو اچھا شاندار شوک میرے خیال میں آج دیکھنے کو ملا ہوگا آپ کی چیز لاکھیں ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہ لاکھا جوڑا ہے یہ آپ کی چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ انجائے کریں شوک کریں اور دوستو جتنے بھی دوست سب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میری ان ویڈیو کو ارشد بھائی آپ بھی شیئر کریں اور انشاءاللہ دوستو صبح آپ دوستوں کی خدمت میں ہم آذر ہوں گے اسی چھت سے صبح جمعہ ہے اور نواب شاہ پیجن اسوسییشن کی زیر نگرانی ہونے والے ٹورنمنٹ کا وہ چھٹا جمعہ ہوگا انشاءاللہ ہم صبح یہاں سے آپ کو طریقے کار دکھائیں گے کہ کس طرح کبوتر اڑائے جاتے ہیں کتنے بجے اڑائے جاتے ہیں منصف کس طرح موریں لگاتے ہیں کیا ان کا طریقے کار ہوتا ہے تو یہ مادہ میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ اس مادہ کو آپ کہیں ارشد بھائی یہ یہ پیچھے جو جون سری سی مادہ ہے اس کو دیکھیں آپ تو دوستو آپ نے کبوتر دیکھیں اور بھی بہت سارے دوست ہیں باہر آئے ہوئے ہیں ریک کھولوئے بہت سکر ڈیووو ڈیو کوشش کر رہے ہیں میں اکثر ذکر کرتا ہوں ہم دوکٹر دوستو آکے چھوک دیکھتے ہیں بڑے اچھے اڑ رہے ہیں کبوتر میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے لوگوں کی کافی محنت جو ہے اس میں شامل ہوتی ہے کبوتوں کی دیکھ پال ان کا دانا پانی ان کو اڑانا بٹھانا پھر آگے جا کے سادزہ کرام جو ہیں ان کی محنت جو ہے وہ کارگر ثابت دوستو سردار بھائی کے ساتھ آپ دیکھیں ہیں یہ میرے ڈنگا شہر سے جلہ گجرات کا ایک بڑا مشہور قصبہ ڈنگا وہاں سے ان کا تعلق ہے اور بڑے عرصہ سے یہ خلیفہ ہے سردار ایمن کے منظور بھائی عرصہ تیس سال شاگرد ہیں یہ ان کے سردار صاحب اسی طرح ان کی چھت پہ یہ جو گملہ نام سپائی کا میں تذکرہ کر کیا نام ہے سردار بھائی اس بچے کا خدا بکس خدا بکس خدا بکس آپ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو استاد جی سے انشاءاللہ 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 سیکھ رہے ہیں آپ جی 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 تو آپ کوشش کرنا یار یہ بہت بڑا فن ہے آپ سیکھیں اس کو محنت کرنا اسی طرح استاد سردار ایمن کے بڑے عنار بڑے اچھے شاگرد ان کے گل محمد کیریو ان کا ساتھ ہی نوابشاہ سے کچھ چند کلومیٹر کے پاسکے پہ ان کا چھوٹا سا گاؤں ہیں وہ بھی ہماری میپل میں آ جائیں تو مجھے دوستوں بڑی امید ہے کہ آج میرے دوستوں کو اسیل کبوٹر کا شوق رکھنے والے تمام دوستوں کو آج یہ شوق پسند آیا ہوگا تو میں اپنے انہی پرانے الفاظ کے ساتھ موابشاہ سے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ جی کا ساتھ ہو جائے ہی تر کہ جیسے دوستوں سردار بھائی نے آگے بڑی اچھی باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شوق کی اگر تشریح یا اس کی ڈیفینیشن کی جائے یا جو میرا تیزیہ یا جو تجربہ ہے یا جو میں نے آپ روموں کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہے کہ ملنساری کا جذبہ سپورٹس منشپ کا جذبہ یہ جب تک شوق میں یہ دونوں کڑیاں اگر پوری مضبوط نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ شوق کا دورہ ہے انہوں نے بھی آج یہی کہا کہ دفعے بنانا پارڈیاں بنانا یہ آرادمی کا آق ہے اور مصبت تنقید جو ہوتی ہے وہ کسی بھی بھن کا اس کا وہ اس نے صورت ہوتی ہے اسی طرح اگر میں نواب شاہ کی بات کروں تو جاتے جاتے مجھ سے رہنی جا رہا کہ دوستو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نواب شاہ کے شوق کی لوگوں کو جا کے مثالیں دیا کرتے تھے کہ وہاں ایک پلیٹ فارم سے ایک جگہ پہ مل بیٹھ کے سارے تمام دوستیں باپ شوق کرتے ہیں اب تھوڑا سا کوئی معاملات یہ ان کے معاملات ہیں ہماری دلی دعا ہے کہ ہم نے ان کو جس طرح دیکھا تھا اکٹھے یہ دوبارہ اسی طرح اکٹھے ہوں اور نواب شاہ کا شوق جو ہے وہ پروان چڑے اس کے ساتھ ساتھ دونے سندھ سے بھی ترک رکھنے والے جتنے بھی دوست نباب ہیں دادو سے فیصل دادا مٹھو ہیں لڑکانہ سے جعوید اوان ہیں اور بہت سارے دوست نباب ہیں ملنے والے آری گور بھائی ہیں آپ لوگوں نے دیکھا بھی انہوں نے جب میں بزرگا تو انہوں نے بڑا ایک بیٹی نے تمام یہاں کیا ہوا تھا ہمارے اعزاد میں ذورانہ بھی دیا استاد جی کا حاضر انہیں سندھ ایک بڑا اثر رسوخ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں یہ بات کروں کہ آپ نے دیکھا کہ یہ میری وجہ ہے یہ کل کا میں نے انہیں تنگ کیا یہ سدار کے پاس موبائل بھی ہیں ساری چیزیں ہیں وہ یہ سارا کچھ خود بھی کر سکتے ہیں مگر وہ یہ کہتے ہیں نارا جی میں زیادہ ہے اس طرح سامنے آنا میں پسند نہیں کرتا ہوں میری خواہش پہ آج انہوں نے بڑا ٹائم نکارا اور آپ لوگ مجھے بڑی قویوں گی دیا کہ آپ لوگ محضوظ ہوئے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ میں تمام شائقین نواب شاہ کے ان کو میں اپیل کروں گا کہ وہ اسی طرح ایک پیج میں آئیں میں سمجھتا ہوں آپس کی باتیں جو ہیں وہ چوکوں چوراؤں میں کرنے کی بجائے اگر آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو تمام مسائل جو ہیں وہ آل نہ ہو سکتا ہو جہاں تک کہ استاد سردار عمر خان صاحب کی بات ہے دوستو میں بھی دیکھنا ہوں آج تو میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کی وجہ سے دنیا تھیلی پہ ہوتی ہے ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے آپ کو ٹی وی سے وہ خبر نہیں ملتی سوشل میڈیا سے وہ خبر آپ کو مل جاتی ہے تو میں اس تمنا کے ساتھ اس خواہش کے ساتھ کہ نواب شاہ کا شوق اسی طرح پھلے پھولے یہ تمام دوست عباب اکٹھے ہوں تو میں اپنے پھنی قرآن انفاظ کے ساتھ اپنے دوست میرا ایک کبوتر فروی کے حوالے سے بھی تلق جو ہے دوستو زیادہ تر میرا میگزین کے حوالے سے ہے کہ اندونے سن پیجن سپورٹس میگزین کی جو نمائندگی ہے وہ ان کے سپرز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواب شاہ کے شوق کو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں روشناس کنانے میں اس شخصیت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے اور اس کا میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آئندہ بھی امید کرتا ہوں کہ یہ اپنے تمام پرانے دوستوں کو اپنے دوست عباب کو اگر ان کی خواہش ہوئی تو ان کو یہ کٹھا لے کے اپنے ساتھ چلیں گے تو دوستو اپنے انہی پرانے الفاظ کے ساتھ کہ دوستو زنگی میں ملتے جلتے رہا کرو دوستو زنگی میں ملتے جلتے رہا کرو پتہ نہیں زندگی کی کون سی رات آخری رات ہوگی اپنے انہی الفاظ کے ساتھ اپنے کیمرہ میں نیرہ بات کیمرہ صدر نواب شاہ پیجن اسوسییشن استاد صدر احمد خان آپ نواب شاہ سن ان کی چھت سے ان کے شکریہ کے ساتھ ان سے اجازت چاہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ